موسیقی لہو سے رقم داستانیں ہیں آج بھی آنکھوں میں وہ مناظر سواد کی تحصیل چار باغ کا ایک سو پندر سالہ بابا ہمیشہ خان ماضی کی تمام تر داستانیں اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں ہر سال اگست آتی ہی گاؤ کے بزرگ اور نوجوان بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں بابا بڑاپی اور نقاحت کے باوجود انہیں جدوجہدی آزادی سے روشناس کرتے ہیں مجھے تانے میں بلائیا بلانے کے بعد پوچھے سے تم کو کیا چاہیے میں بولا پاکستان میں پاکستان کے لئے اپنا جان دے تھا تھا پاکستان کے ساتھ ہمارا محبت تھا اس کے لئے میں پاکستان لکھا اور ہندوستان نہیں لکھا گاؤں والی کہتے ہیں بابا ہمیشہ خان کی حیات ان کی لئے کسی سرمائے سے کم نہیں ہمیشہ خان نے جدوجہدی آزادی کے دوران قید و بند کی صوبتیں بھی جی لی ہیں پاکستان کی لئے گولیا کھانے والی یہ بزرگ نہ سرب ملک کا بڑا اساسہ ہے بلکہ نوجوان نسل کی لئے مشلرہ بھی ہے کیمروین فرزند علی کے ساتھ سید شاہب الدین سما چار باغ سوادھ